امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدق جو ہے نا سچائی اس کے ایک مختلف درجات ہیں ایک ہے صدق لسان یعنی زبان سے سچ بولنا یہ عام پہلا درجہ ہے کہ انسان کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ سچ نکلے اور دوسرا ہے صدق نیت کہ نیت سچی ہو بندے کی ہر کام میں مخلص ہو سچا ہو کھوٹ نہ ہو غور کیجئے قیامت کے دن تین ایسے ایسے بڑے اعمال کر کے آنے والوں کو جہنم میں اندہ مو پھیک دیا جائے گا ایک عالم دین ہوگا ایک مجاہد ہوگا اور ایک سخی ہوگا عمل انہوں نے بہت اچھے کیے ہوں گے لیکن نیت کے اندر کھوٹ ہوگا تو نیت کا کھوٹ یہ تباہ کر دیتا ہے تو صدق لسان اور اس کے بعد صدق نیت اگر ہماری نیتوں میں کھوٹ ہو پھر ہمیں اپنے آپ کو نیک سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے دکھاوا ہے اور کوئی ایسا معاملہ پھر ہمیں نیک سمجھنے کا اپنے آپ کو کوئی حق نہیں ہے اور تیسری بات ہے صدق اعمال کہ انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں تنہائی میں ہو یا لوگوں کے اندر ہو اعمال اس کے یقصہ ہو ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے نماز بھی پڑھ لیا ہے قرآن بھی پڑھ لیا ہے بڑا نیک بنا ہوا ہے اور جیسی تنہائی ملی اس کے بعد پھر یہ شیطان کا ساتھی بن گیا لوگوں میں رحمان کا ساتھی تنہائیوں میں شیطان کا ساتھی یہ جھوٹا ہے یہ منافق ہے یہ سچ بولنا آسان نہیں ہے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ جھوٹ نکلتا ہے خود بخود بے ساختہ بغیر بولے بغیر نیت کے جھوٹ نکلتا ہے اتنے ہم جھوٹ کے عادی ہو چکے ہیں کئی لوگ اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں ان کو تھوڑی دری بات بہو آپ بتاؤ کہ آپ نے یہ بولا کہتے ہیں میں نے تو نہیں بولا میں نے پتہ ہی نہیں ہوتا اچھا بعضیں جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو بے ساختہ بھی ہوتے ہیں اور بے لذت بھی ہوتے ہیں لیکن عامال نام میں جھوٹ لکھے جاتے ہیں phone آیا بس میں ایک منٹ میں پہنچ رہا ہوں ایک منٹ میں تو گھر سے نکل کے گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا بس میں ایک منٹ میں آیا اور کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں بھئی کھانا لگاؤ جی میں منٹ میں آرہوں بس میں ایک منٹ میں کھانا لگ گیا جی اس طرح کی ہماری بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ایک سیکنڈ بعض لوگ تو منٹ تو پھر ساٹھ سیکنڈ کا ہوتا ہے بعض لوگ کی زبان بھر ایک سیکنڈ کی بات ہے ایک سیکنڈ کے لیے بریک لگانا ایک سیکنڈ ذرا اس طرح کے جملے زبان سے جو لکھیں گے جو بولیں گے فرش دونے تو وہی لکھنا ہے ابھی ہے وہ جھوٹ اس کے علاوہ آج ہم نے جھوٹ کا نام رکھ دیا بہانہ بھئی بیٹے نے والد سے بہانہ کر دیا بیوی نے شہر سے بہانہ کر دیا شہر نے بیوی سے بہانہ کر دیا شاگرد نے استاد سے بہانہ کر دیا یہ بہانہ کیا ہے بہانہ جھوٹ ہے اگر لفظ جھوٹ کا بولیں گے تو چوٹ پڑے گی لفظ بہانے کا بہانہ کر دیا جی تو اتنی تکلیف ہی نہیں ہوگی جیسے رشوت کا نام چائے پانی رکھ دیا وہی چائے پانی دے دیا جی اب بولیں رشوت دیئے تو وہ ذرا ضمیر پر چوٹ لگتی ہے کچھ اسی طرح لفظ بہانہ یہ وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے ہم بولیں جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ بولا ہے تو پھر اور بات ہوتی ہے اور ہم عجیب بات ہے کہ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں بہت سارے لوگ ہم میں سے جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ وقتی شرمندگی سے بچا جائے جھوٹ کس لیے بولتے ہیں وقتی شرمندگی سے بچا جائے یہ بھول جاتے ہیں کہ جھوٹ بول کر قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول اور اولین آخرین کے سامنے کی شرمندگی مول لے رہے ہیں وقتی شرمندگی سے بچ رہے ہیں اور وہ کتنے لوگوں کے سامنے ہوگی دو چار بیس پچاس لوگ اور کتنے لوگوں کے سامنے ہوگی اور وہاں قیامت کے دن کی شرمندگی کو مول لے رہے ہیں تو بے قوف کون ہوا ہم خود ہو گئے نا وقتی شرمندگی کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں جو صادق ہوتا ہے نا سچا اس کی چار علامات لکھی ہیں نمبر ایک کہ سچ بولنے والے انسان کی بات میں زبان میں حلاوت ہوتی ہے دل میں گہرتی ہے دل میں اترتی ہے بات جس کی زبان میں سچائی ہو اس کی زبان میں اللہ حصر پیدا کر دیتے ہیں دلوں میں اترتی ہے گہرائی کے اندر چلی جاتی ہے دوسری بات اللہ رب العزت سچ بولنے والے کو ایک رعب ایک حیبت عطا فرما دیتے ہیں اس کی مجلس کے اندر ایک رعب ہوتا ہے اس کی حیبت ہوا کرتی ہے جیسے اللہ والوں کی مجالس میں ایک رعب ہوتا ہے شیر کو دیکھا ہے نا وہ خاموش بھی ہوتے ہیں ایک حیبت ہوتی ہے یہ اللہ کے شیر ہوتے ہیں ایک حیبت ہوا کرتی ہے اور تیسری بات ان کے چہرے کے اوپر ملاحط اور شگفتگی ہوتی ہے کرختگی نہیں ہوتی فیس از دا انڈیکس آف مائن یہ جو چہرہ ہے نا یہ ساری چیز کو بتا دیا کرتا ہے کہ اندر کیا ہے ذہنیت کیا ہے اندر کیا ہے اللہ سب سجا دیتے ہیں رات کی عبادات بھی چہرے پہ اور رات کی گناہ بھی چہرے پہ اللہ سجا دیتے ہیں دیکھنے والے کو نظر آتی ہے اندھے کو کیا نظر آئے مثل پولیس والے ہوتے ہیں چوکی پہ کھڑے ناکے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی ایک فیلڈ ہے تجربہ ہے وہ دیکھنے سے ہی کچھ دیکھ لیتے ہیں جو گزرنے والے دیکھ کر پتا لگ جاتا ہے کون سا بندہ ہے کس کیلیبر کا کس کیٹیگری کا ہے مجرم ہے نہیں ہے وہ ان کی فیلڈ ہوا کرتی ہے تو اسے نا سچے لوگ جو ہوتے ہیں جہاں سچائی کا معاملہ ہوتا ہے اللہ ان کو پھر نعمتیں دیتے ہیں اور چوتھی بار جو سچے لوگ ہوتے نا دلوں کے اندر اتمنان ہوتا ہے جھوٹے کے دل میں اتمنان نہیں ہو سکتا ہے سچے بندے کو اللہ انعامات بھی خوب اتا فرماتے ہیں بہت کرم نوازیاں ہیں اللہ کی سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ اسے نعمت فراست مومنانہ وہ عطا فرماتے ہیں اس کی فراست اس کی عقل اور فاہم بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے جو جتنا سچ بولے گا اس کی عقل اور فاہم اتنا بہتر ہوتی چلی جائے گی فراست مومنانہ اللہ اس کو عطا فرمائیں گے دوسری بات سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس نہیں ہوتا یہ علماء نے لکھا ہے ایک طرح سچا تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا یہ حدیث ہے اتنا بلند بقام اس کو ملے گا صرف کاروبار میں سچ بولنے کی وجہ سے اور علماء نے کیا لکھا سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس نہیں ہوتا آپ اپنے معاشرے میں غور کر لیجئے اردگرد بھئی یہ بندہ ہے یہ بالکل جو پیٹرول دیتا ہے نا ہوتا بھی صحیح ہے تول بھی پورا ہوتا ہے ادھر لائن لگی ہوگی بھئی یہ چکی ہے آٹا پیستی ہے اس کا تول بھی پورا مال بھی اچھا وہاں لائن لگی ہوگی آپ جہاں مرضی اس اصول کو لے لیجئے اور چیک کر لیجئے جہاں چیز صحیح اور تول پورا ملتا ہو لائن لگی ہوگی کبھی مفلس نہیں ہوگا اور بھی معاملات میں سچو ایسا نہ ہو کہ وہ چیزیں تو ٹھیک دیتا ہو لیکن پیشے سود بھی لیا ہوا ہو ایک آدمی سچ تو بول کے چیز بیچ رہا ہے لیکن پیشے پیسہ سود کا ہے تو پھر سود اس کو ڈوبوئے گا تو سچا تاجر کبھی مفلس نہیں ہوتا تیسرا انام یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سچے بندے کیلئے پانچ انامات کا تذکرہ کیا ہے پہلا انام سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے جو بندہ سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو ختم فرما دیتے ہیں اور سکون عطا فرماتے ہیں جیسے نبی علیہ السلام سچے تھے اہل مکہ آپ کو تنگ کرتے تھے آپ نے اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما دی اور ان کے شر سے بچا لیا گویا جو سچ بولے گا اللہ دشمنوں کے شر سے بچائیں گے دوسری بات جو شخص سچ بولنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے دشمنوں پہ غلبہ دے دیتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں نے پریشانی کی اللہ نے آپ کو مدینہ بھیج دیا اور پھر آپ کو ہر طریقے کا غلبہ دے دیا فتح مکہ بھی عطا کر دیا تو جو سچ بولنے والا بندہ ہے اللہ اسے دشمنوں سے بھی بچائیں گے اور دشمنوں پہ عزت اور غلبہ بھی عطا فرمائیں گے دو باتیں تیسری بات اللہ تعالیٰ کے تذکرے لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیتے ہیں نہ ان کا کوئی یوٹیوب چینل ہوتا نہ کوئی فیس بک کا پیج ہوتا نہ کوئی سوشل میڈیا ٹیم ہوتی لیکن وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں لوگ دلوں سے ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اے اللہ آنے والی نسلوں میں میرے لئے وہ زبانیں پیدا فرمائے جو میری تعریفیں کرے جو میری سچاہی کی گوائی دیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے کیسا قبول فرمایا اس وقت دنیا کے جو تین بڑے مذاہب ہیں اسلام، یہودیت اور عیسائیت تینوں حضر ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں اور اس امت میں آ جائیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر آدمی ان کی تعریف کرتا ہے تو سچ بولنے والے کی تعریف اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں سے جاری کر دیتے ہیں ان کے چرچے ہو رہے ہوتے ہیں اور چوتھا انعام یہ اللہ تعالیٰ کی ہاں قیامت کے دن اونچہ انعام اور مقام دیا جائے گا اور پانچمہ انعام وہ بھی قیامت کے دن ملے گا ایک سچی عزت والی نشست ملے گی جس میں اس پروردگار کے پاس اس بادشاہ کے پاس جس کے پاس ہر چیز کا اقتدار ہے اس کے سامنے بیٹھا ہو اللہ کا قرب اس کو دیا جائے گا سچ بولنے والے کو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے